موت کے 36 سال بعد سنگر چمکیلا کی پہلی پتنی نے جو کچھ بھی بولا یہ سن کر سب کا دل پھٹ گیا ان کے الفاظ لوگوں سے برداشت نہیں ہوئے دوستو فلم چمکیلا ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اچھائی ہوئی ہے نیٹ فرکس پر ریلیز ہوتے ہی اس فلم نے پوری دنیا میں دھوم بچا دی ہے ایسے میں سنگر چمکیلا کی پہلی پتنی سامنے آئی ہے انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے جسے سن کر سب لوگ حیران رہ گئے چمکیلا کی پتنی کو فلم میں دکھانا تو دور کسی نے ان سے پوچھا تک نہیں نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی اس فلم نے پورے بھارت میں تہل کمچا دیا ہے پنجابی سنگر عمر سنگھ چمکیلا پر بنی یہ فلم دیکھنے کے لیے لوگوں کے بھیر ٹوٹ پڑی ہے فلم میں لگ بھگ سبھی کریکٹرز کو دکھایا گیا ہے سوائے چمکیلا کی پہلی پتنی گرمیل کور کے تب گرمیل ماں بن چکی تھی ان کی گود میں ایک ننہ بچہ بھی تھا گرمیل پہلی بار دنیا کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان پر کیا بیٹی جب چمکیلا ان کی سوکر لے آئے تھے انہوں نے یوٹیوب چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ چمکیلا اور عمرجیت کے مرنے سے ٹھیک دو دن پہلے انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی انہوں نے اس دن کی گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ چپاتی بنا رہی تھی اور عمرجیت سبزیاں کاٹ رہی تھی تب ہی انہیں اچانک کچھ عجیب سا محسوس ہوا بعد میں انہوں نے یہ بات اپنے سسر یعنی چمکیلا کے پتا کو بتائی لیکن چمکیلا کے پتا نے اس بات کو بتانے سے انکار کر دیا گرمیل کے مطابق عمرجیت کو بھی احساس ہوا تھا کہ کچھ گربر ہونے والی ہے گرمیل نے بتایا کہ چمکیلا کی دکھت موت کے بعد انہیں گھر کا گزارہ کرنے کے لیے دہاری مزدوری کا کام کرنا پڑا جہاں انہیں ہر دن پانچ روپے کی معمولی رقم ملتی تھی گرمیل نے بتایا کہ جب چمکیلا سٹار بن کر ابر رہے تھے تو انہوں نے اپنی پہلی پتنی کے لیے سب کچھ کیا انہوں نے مزید کہا کہ بھلے ہی انہوں نے چمکیلا کو اکھاڑے میں گاتے ہوئے نہیں سنا لیکن انہیں اپنے پتی پر بہت گرب ہے انہوں نے کہا کہ چمکیلا کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بھی قسم کی چنتہ نہیں ہوتی تھی گرمیل نے بتایا کہ چمکیلا نے دوسری شادی کے بعد بھی اپنی پہلی پتنی اور بچوں کے سب ہی فرض نبھائے انہوں نے گرمیل کے لیے زمین خرید دی اور ہر مہینے انہیں خرچہ بھی دیا کرتے تھے فلحال چمکیلا پر فلم بننے سے گرمیل بہت خوش ہے ویسے کیا آپ بھی چمکیلا کے فین ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بائیو گرافی اس کیو موسیقی